اداب نمشکار اسلام علیکم ناظرین پلپل نیوز کے نیز روم سے میں ہوں آپ کے ساتھ نتے مکرم قطر فیفا ورلڈ کپ میں جتنا قطر کے فیصلوں نے دنیا کو چوکایا اس سے زیادہ قطر فیفا ورلڈ کپ میں بھاگ لے رہی عرب دیشوں میں ایک مرکو نے پوری دنیا کو اپنے کھیل سے چوکا دیا ہے اور پہلی عرب ٹیم بن گئی ہے جو سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہے جس کو لے کر کے دنیا بھر کے مسلمانوں میں ایک خوشی کی لہر دیکھنے کو ملی ہے اور کس طریقے سے اس میچ کو جیتا گیا تمام پہلوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا پر میچ کے کچھ ایسے مومنٹ جو کی اتحاسک پل ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہیں جہاں رونالڈو فوٹبال پچھ کے بھگوان کہی جانے والے رونالڈو کی ٹیم پرتغال کو ہرا کر کے باہر کا راستہ مرکو نے کل دکھا دیا اور یہ جیت کئی معنی میں مرکو کے لیے بہت بڑی تھی اور مرکو کے ساتھ ساتھ عرب دنیا کے لوگوں کے لیے یہ جیت کی کیا معنی ہے یہ دیکھ کر کے سمجھا جا سکتا ہے پر اسی بیچ کچھ ایسی تصویریں سامنے آئیں جہاں میچ کو جیت کے بعد جو ہے سارے مرکو کے خلاڑی اسی پیٹ پر سزدہ کرتے ہوئے دکھائی دیئے یہ مومنٹ جو ہے دنیا بھر کے مسلمانوں کو اپنی اور کھیچ رہا ہے مرکو ٹیم کے اس قدم کو لے کر کے پر اس سے پہلے ایک اور تصویر سامنے آتی ہے سوفیان دو فیلو کی جو کی میچ کے جیتنے کے بعد جو تصویریں دنیا کے سامنے آئیں ہیں میرے جیسے کروڑوں لوگ جو ہیں ان کے کل فین بن گئے ہیں کیونکہ جیتنے کے بعد اپنی ماں کے ساتھ فٹبول میچ کے میدان میں وہ ناشتے ہوئے نظر آئے اور وہ خوشی اس ماں کے چہرے پر سافتور پر دیکھی جاتی ہے جو کل لاکھوں کروڑوں لوگوں کو لبھا گئی اور سوفیان بفیل کے اس قدم کو لے کر کے اپنی اور دنیا بھر کے لوگوں کو فین بنا گئے پر اسی کے ساتھ ساتھ حکیم جیاش کی بھی تصویر سامنے آئیں اور حکیم جیاش کے بارے میں لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر تمام پوسٹ جو ہیں وہ ساجہ کرتے ہوئے دکھائیتی ہے کیونکہ حکیم جیاش مروکو ٹیم کے پلئیر ہیں جو اپنی جو مروکو ٹیم سے جو فیس ملتی ہے اسے گریبوں میں دان کر دیتے ہیں یہ ٹیم کے بارے میں جتنا جانا جائے اتنا کم ہیں اور یہ ٹیم لاکھوں کروڑوں لوگوں کو جو ہے ایسے ہی اپنا دیوانہ بناتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں اس جیت سے خوش ہیں تو کئی لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ مروکو ٹیم میں پردیشن کر رہی ہے آپ لوگ جیت کی خوشی کیوں منا رہی ہیں تو تمام لوگوں نے ایک ہی بات سوشل میڈیا پر جو کی ٹرین ہونے لگی تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ یہ تمام باتیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر لکھے جانے لگی اور تمام لوگ جو ہیں مروکو کے دیوانے بن چکے ہیں ان کے خلاڑیوں کے کھیل کے دیوانے بن چکے ہیں کس طریقے سے کل رونالڈو کی ٹیم کو باہر کا راستہ اس ٹیم نے دکھایا ہے ایک بار میچ کے ان پہلوں پر نظر ڈالتے ہیں مروکو نے پرتگال کو ہرا کر اتحاس رشتیا ہے مروکو عرب دنیا یا افریقہ کا پہلا دیش ہے جو فیفا ورلڈ کپ سیمی فائنل میں پہنچ چکا ہے جس کی تصویریں لوگوں کے سامنے آگئی قطر میں کھیرے جا رہے فیفا ورلڈ کپ میں ایک اور بڑا الٹ فیر کرتے ہوئے مروکو کی ٹیم نے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے شنیوار کو کوٹریٹر فائنل میں کرسکیانو رونالڈو کی ٹیم پرتگال کو ہرا تے ہوئے مروکو کی ٹیم نے یہ کمال کر دکھایا ایک نیسری کے لیے کیے گئے گول کے دم پر ٹیم نے ایک شنے سے جیت کے ساتھ ہی سیمی فائنل میں جگہ بنائی اور ایسا کرنے والی پہلی افریقی ٹیم بن گئی ہے کتر فیفا ورلڈ کپ میں ایک کے بعد ایک پڑے الٹ فیر کرتی ہوئی کوارٹر فائنل میں پہنچی مروکو نے پرتگال کے خلاف بھی دمدار شروعات کی جس کے کپتان کرسکیانو رونالڈو کے بنا اتری ٹیم کے خلاف آکرمک کھیل دکھانا شروع سے ہی شروع کر دیا پہلے ہاف کا کھیل ختم ہونے سے ٹھیک پہلے مروکو کو موقع ملا اور ایک نیسری نے بیالیسویں منٹ میں ہیڈر سے گول کرتے ہوئے ٹیم کو بڑھت دلا دی پرتگال کے سٹار کرسکیانو رونالڈو میچ کے دوسرے ہاف میں میدان پر اترے تو فینس کی امیدیں بڑھ گئیں کہ مروکو کے خلاف ایک کیامنویں منٹ میں انہوں نے رافیل گوریرو کو ریپلیس کیا اس سٹار کے آنے کے بعد بھی ٹیم کے لیے نتیجے میں فرق نہیں آیا کئی پریاس کرنے کے بعد بھی ٹیم اسکور برابر نہیں کر پائے اس وش کپ میں مروکو کی ٹیم نے ہر کسی کو پرباوت کیا ہے گروپ مقابلے میں دنیا کی نمبر دو کی ٹیم بیلزیم کو دو شنے کے ہراتے ہوئے سب سے پہلا اُلٹ فیر کیا جو کی مروکو کی جیت کے بعد جو ہے بیلزیم میں دنگے ہوئے اس کے بعد اسپین کا دھوہ دھائے ٹیم کو پیلنٹی شوٹ آؤٹ میں ہراتے ہوئے ٹیم نے کورٹر فائنل میں جگہ بنائی اس ٹونامنٹ میں ٹیم اجے رہتی ہوئی یہاں تک پہنچی تھی راؤنڈ آف سکسٹین میں پرتغال نے سوزرلینڈ کی ٹیم کے خلاف چھے ایک کی بڑی جیت حاصل کی تھی گروپ مقابلوں کی بات کریں تو ٹیم کو گھانا اور ارگوے کو ہرائیا تھا جبکہ ساؤتھ کوریا کے خلاف اسے ہار کا مو دیکھنا پڑا تھا جو کی بڑا اُلٹ فیر مرکو شروع سے ہی کرتی ہوئے دکھائی تھی فیفا ورڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچنے والی مرکو پہلی افریقہ ٹیم من گئی ہے اس سے پہلے کوٹر فائنل تک تو تین ٹیمیں پہنچی تھی لیکن اس سے آگے نہیں بڑھ پائی تھی انیس سو نبے میں کیمرون دو ہزار دو میں سینگل اور دو ہزار دس کے فیفا وش کپ میں گھانا کی ٹیم نے کوٹر فائنل میں جگہ بنائی تھی پرتگال کی ٹیم محض تیسرے بار ہی فیفا ورڈ کپ کے کوٹر فائنل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئی تھی جس کی تصویریں دنیا بھر کے لوگوں کے سامنے آئیں اور یہ پہلا موقع تھا جب انیس سو چھیاسٹھ اور پھر دو ہزار چھے کے ٹیم کو جیت ملی تھی پہلی بار ڈی پی آر کوریا جبکہ دو ہزار چھے ورڈ کپ کے انگلینڈ کے خلاف ٹیم نے پینلٹی شوٹ آؤٹ میں یہ بڑی جیت حاصل کی تھی اور اس جیت کے معنی اعتحاسک ہے اور اعتحاسک پل میں چھاتے ہوئے مرکو کی ٹیم نے کمال کا بہترین پردرشن کیا چٹان کی طرح گول کی پر جو ہے مرکو کے کھڑے ہو گئے اور گول نہیں ہونے دیا جو کی چرچہ کا کیندر بنا اور جیسے ہی ٹیم نے رونالڈو کی ٹیم کو ایک شنے سے ہرائیا تو رونالڈو کا جو روتا ہوا چہرہ تھا وہ بھی کئی کروڑوں فینس کے دل توڑ گیا کیونکہ رونالڈو فوٹبال کی پچھ کے لیے کیا ہیں اس کے معنی اپنے آپ میں ہی بڑے ہیں پر ایک ایشیا ٹیم خاص طور پر بات کی جائے مرکو عرب دیش کی پہلی ٹیم جو سیمی فائنل تک کا سفر ٹھیک کر پائی ہے سیمی فائنل میں کس طریقے سے بہترین پردرشن کرے گی یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی میں ایسی ہی خبر سے آپ کو روبرو خراتا رہوں گا دیجئے اضاست شکریہ موسیقی موسیقی